ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز سوچتہ کو لے کر کیندر اور پردیش سرکار کی اور سے لگاتار کئی کارکرم کیے گئے ہیں سوچتہ سروکشن گرامین میں فرید آباد کے دوسرے نمبر پر رہنے پر فرید آباد کے ادھکاریوں کو سمانت کیا گیا لیکن جب ہریانہ نیوز کی ٹیم نے اس کے سچائی جاننے گراؤنڈ زیرو پر پہنچی تو ہمیں حالات کچھ اور ہی دکھائی دیئے ہماری ٹیم نے فرید آباد گرام پنچائت سوتائی اور بہبل پر گاؤں میں سوچتہ کو لے کر ریالیٹی چیک کیا تو یہاں بھی تصویریں حیران کر دینے والی تھی سوتائی گاؤں کے سرکاری سکول پر جانے والے مکھے سڑک گندگی کا وہاں پر امبار لگا ہوا ہے اس کے بعد ہماری ٹیم وہاں کے لوگوں سے جب انہوں نے ان سے باتشویت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ سکول کے مکھے راستے پر کافی دنوں سے گندگی ہے اور بچوں کو آنے جانے میں کافی پریشانی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود نہ ہی سرپنچ سنتے ہیں اور نہ ہی کرمچاری کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیبولپور میں ساپ سفائی ہو رہی ہے اس میں نہیں ہو رہی جی بلکل بھی اس بارے میں آپ نے گاؤں کے سرپن سے یا کوئی عدھکاری سے شکایت کی شکایت کرنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے جی بلکل بھی نہ کوئی پنچہ سنوائی کرتی ہے نہ کوئی سرپن سنوائی کرتا ہے ان کو اپنے کام سے اس کی اور کوئی دھیان ہی نہیں ہے ان کا ہمیں تو لگتا نہیں ہے جی بلکل بھی اور ہمارے گاؤں کی یہ سفائی ویسطہ بلکل بے کر ہوئی پڑی ہے اور دو کرمچاری لگا رکھیں بس اور ان کی وہ سرپنچ سنتا نہیں ہے آپ نے کبھی سرپنچ ہے جو یہاں کے انہیں نہ جی سب ہی سکایت کرتے ہیں پر وہ کوئی نہیں کرتا کیا نام ہے آپ میرا نام ہے اسری پرکاش گاؤں فتح پر بلو سے بلوم کرتا ہوں اور یہاں سے میرا نکلنا ہوتا ہے بیبلپور سے سر حریرین نیوز کی ٹیم آج بیبلپور گاؤں میں پہنچی ہے جس طریقے سے پورے دیش میں فردباد دوسرے نمبر پہ ہے گرامیڑ چھتروں میں ان کو آبورڈ ملا ہے سفائی کو لے کر تو آپ کو لگتا ہے بیبلپور میں سفائی ہے شر بیبلپور نہیں ہے ادھر اور گاؤں کے لیے بھی میں کہتا ہوں اس وقت ہم سوتے گاؤں میں کھرے ہیں پنچائیتی گاؤں ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکول کا راستہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکول کا راستہ ہے کچھا راستہ ہے ہلاکہ یہاں سے ڈیلی جو بچے ہیں اسکول جاتے ہیں تھوڑی سی آگے اسکول ہے یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اسکول ہے پر ہمارے ساتھ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں گاؤں کے سر یہ اسکول کا راستہ اور اتنی گند گئی یہاں پر پسر یہ کوئی کرمچاری سفائی کرمچاری سفائی نہیں کرتا کوئی کام کرنے میں راجی نہیں ہے یہ پنچائیت کے کوئی جو ہیں سرپنچ وغیرہ کوئی سکایت سرپنچ وغیرہ سکایت دے رکھے پر کوئی کرمچاری کام نہیں کرتا پر فردواد کو پورے انڈیا میں دوسرے نمبر پر گاؤں سوچتہ بھیان کو لے کر آبورڈ ملا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پورے گاؤں سوچ ہو چکے ہیں نہیں ابھی نہیں ہوئے آپ کا کیا نام ہے راجکمار راجکمار جی سوتے گاؤں میں ہم نے دیکھا کہ پورے گاؤں میں گندگی پھیلے ہوئی ہے چار اتراب گندگی ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ گاؤں کے کرم جو کرمچاری ہو سفائی وغیرہ نہیں کرتے گاؤں کی کرمچاری تو کام کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں کرتے ہیں سب تیمیہ کا دو بار کام کرتے ہیں باقی گندگی گاؤں کی اندر سے بھی لاکر باہر یہاں ڈال جاتے ہیں سکول کے سامنے نہیں تو کوئی ادھیکاری یہاں پر کبھی آئے ہیں کیونکہ سکول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی لابت تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ ساپ طور پر منہ کر رہے ہیں کہ کوئی ادھیکاری نہیں ہے میں آپ کو آگے بھی دکھانا چاہوں گا جو یہ راستہ ہے یہ پورا راستہ کچھا ہے اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں چھوٹے بچے ڈیلی یہاں سے سکول اسی راستے سے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنی جیادہ گندگی یہاں پر فیلی ہوئی ہے ساپ طور پر جس طریقے سے پورے دیش میں دوسرے نمبر پر فرداباد آیا ہے اور فرداباد کے اپائیت کو سمبانت بھی کیا گیا یہ دیکھیں آپ سکول کا گیٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سکول کے گیٹ پر سوتائی گاؤں ہیں یہ گرامین علاقہ ہے فرداباد کا یہاں کے جو کی پنچائتیں جمین کہیں نہ کہیں آتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں آپ on گیٹ کی بات کریں حالانکہ تعلقہ لگا ہوا ہے سکول بند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھٹی ہو چکے پر گندگی کا حالان کتنا ہے آپ اس سے اندردہ لاغ سکتے ہیں کہ جمینی حقیقت فرداباد کے گاؤں کی کیا ہے راجہ پٹیل فرداباد سوتائی